دیکھیں کرکٹ شروع سے میری پہلی جو محبت کہی جا سکتی ہے وہ ہے اور ابھی سیکریٹری گیا جلا کرکٹ سنگ کا بنے ہوئے میرا آج تین مہینہ ہوا ہے اور ایک چیز کا ہم وائدہ کرتے ہیں کہ آنے والے سمائے میں آپ کو بہت جل جو بھی کمی ہے دیکھیں دوسرے گیا جلا کرکٹ سنگ کو اور بھی جو جلا سنگ چلا رہے ہیں پورے بیہار میں ان کو کم سے کم دو گراؤنڈ ایویل کرائیں جس میں جنئر اور سینئر کا میچ ہو سکے اور اس گراؤنڈ کے مینٹیننس کا جو بھی ہے کار اس کو سرکار اپنی اور سے دیکھیں جس سے کھی کھلاری بھی آئیں گراؤنڈ کا مینٹیننس بھی ہو اور بیہار میں ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹیننس کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ گانڈی میدان کو ہی دیکھ لیں گانڈی میدان کیا اور ابھی لیکس جو چل رہے ہیں ڈسٹک کے سینئرز میں تو سینئرز میں چھوٹے ڈسٹکس پلیئرز کو بھی لائے انڈر 16 اور 19 کو بھی انوالف کیا کہ اگر ان میں ٹیلینٹ ہے تو وہ ہیمن ٹروفی کے لئے رنجی کھلے اور بھارت کے لئے کھلے ابھی تک بیہار کو آپ اچانک سے چینج کی رسپورٹس میں نہیں کر سکتے اسپورٹس کیا ہے it's all about experience day by day day by day چیز کو انسٹائنٹ آ کر کہ آپ انتراسٹی کرکیٹر یا رنجی ٹروفی یا پھر اوچ اس طریقے کرکٹے آئی پیل وغیرہ آپ نہیں کھل سکتے ہیں آپ کو دہر رکھنا ہوگا اور اپنے ٹیکنک پر ورک کرنا ہوگا اور اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں بیہار آج کل اور میں ہوں عمران علی شخص سے شخصیت بننے کی کہانی سنیں گے آپ خود انہی کی زبانی فیس ٹو فیس ویتیمران علی میں ہر بار آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک نئی سخصیت سے اس بار ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ہیں اسپورٹس کی دنیا کا مشہور نام اسسساہین اسسساہین گیا کہ کریم گنج سے تعلق ہے ان کا اور بچپن سے ہی مطلب چھاتر جیون سے ہی اسٹوینٹ لائف سے ہی انہوں نے کرکٹ میں دلچسپی رکھی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرکٹ سے ان کا لگاؤ اس طرح رہا کہ یہ کرکٹ اسوسییشن سے جڑ گئے کرکٹ میں بہت دور تک پہنچ گئے اور بعد کے دنوں میں گیا زلا میں یہ سیلیکٹر کے روپ میں چھونے گئے اور بہت سارے کھلالیوں کو انہوں نے چھونہ اور ان کے چھونے ہوئے کھلالی کئی رنجی ٹروفی تک پہنچے اور آگے بھی گئے اس کے بعد اب یہ گیا زلا کرکٹ اسوسییشن کے سیکریٹری ہیں ہم ان سے بہت ساری باتوں پر چرچہ کریں گے ان باتوں پر جو گیا زلا یا بیہار کے کھلالیوں کو جس کی ضرورت ہے ان کے پاس کرکٹ کی دنیا کا انبھو ہے جانکاری ہے بہت سارے کھلالیوں کو انہیں نے آگے بڑھتے اور گرتے دکھا ہے تو سر آپ کا بیہار آج کل میں سواگت ہے بہت بہت شکریہ عمران علی صاحب اور واقعی میں کرکٹ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ کرکٹ میں بہت اتار چڑھاو ہے بہت سارے لوگ گرتے ہیں بہت سارے کا کیریئر اچھا بھی جاتا ہے خراب بھی ہوتا ہے لیکن ابھی میں تھوڑا سا درسٹری ڈالنا چاہوں گا گیا کرکٹ کی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بیہار کرکٹ کے بارے میں تو گیا جلا کرکٹ سنگ اب تک جو ہم لوگ پہلے دیکھتے آتے تھے کہ میٹنگ وکٹ پر کرکٹ ہوتا تھا یا بچوں کو کم میچز ملتی تھی سپائک سیوز نہیں ہوتا تھا لیدر بال پروپر نہیں تھا پروپر طریقے سے میچ کا ایریجمنٹ نہیں تھا تو اس سال جب ہم سیکریٹری نیوکت ہوئے اور ہمارے ادھیاکش پولسکر سنگ جو ہیں تو اور ہمارے جتنے بھی سہیوگی ہیں جو ہمارے گیا جلا کرکٹ سنگ میں ہیں اشوکی آدف دیویش آنند اور ارون تیواری جو کوش آدھیاکش ہیں تو ہم لوگوں نے ایک میٹنگ کیا میٹنگ کر کے پوری طرح سے کوشش کی ہے کہ گیا کرکٹ کو بدلا جائے اور جو نیچے سے جو پلیئر ہیں جو انڈر فورٹین انڈر سکسٹین تیرہ سال چودہ سال کے جو بچے ہیں جو فیوچر آف کرکٹ ہیں کہا جاتا ہے چلڈرینڈ ویر در ٹوج بیر آف آور کنٹری تو چلڈرینڈ کے پرتی ہمارا کیا روجہان ہے کس پرتی ہم لوگ کیا کار کر رہے ہیں تو ہم نے انیشیل اسٹیج پہ کام کیا اور ابھی لیگز جو چل رہے ہیں ڈسٹک کے سینئرز میں تو سینئرز میں چھوٹے ڈسٹکس پلیئرز کو بھی لائے انڈر سکسٹین اور نائنٹین کو بھی انوالف کیا کہ اگر ان میں ٹیلینٹ ہے تو وہ ہیمن ٹروفی کھیلے رنجی کھیلے اور بھارت کے لیے کھیلے ابھی تک ہوتا آتا تھا کہ بڑے سینئرز جو ہیں وہی بڑے ٹروفیز کو رنجی ٹروفیز کو یہ کریں گے یا پھر ہیمن ٹروفی میں ریپرزینٹ کریں گے لیکن اب ہم نے اس پر تھمکتہ کو چینج کر دیا اور یہ دو ہزار تئیس چوبیس کا جو سیشن ہے آپ کو دیکھے گا کہ چودہ سال کا بچہ بھی رنجی ٹروفی میں اگر ٹیلینٹڈ ہے رن بناتا ہے لیکس کے میچز سات میچز لیکس کے ہیں اس میں اگر رن بناتا ہے ففٹی اوورس میں تو ڈیفنیٹلی آپ کو آنے والا سمیہ میں ایک میں پرومیسنگ پلئئر دوں گا جو گیا کی اور سے تو کھیلے گا بیہار کی اور سے تو کھیلے گا لیکن آنے والے سمیہ میں یہ میں نسچنط کہہ سکتا ہوں کہ آئی پی ایل کا پلئئر آپ کو دیکھے گا گیا سے بہت جلدی بران لی ساتھ لیکن سر آپ نے جو بات کہی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن میں جو دیکھ پاتا ہوں جس طرح سے ویسٹ بنگال کا کلکتہ ہے جہاں پر اسپورٹس کے لیے جتنے انتظام ہیں وہاں پر جس طرح سے ان کے میدان ہیں جس طرح کی سویدھائیں ہیں جس طرح کے اکیڈمی ہیں اور جس طرح سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ بچے جو ویسٹ بنگال کے اور دوسرے راجبی کچھ ساؤت کے کہیں یا پنجاب میں کہیں ہریانا کے کہیں تو وہ بچے بہت اچھا کر پاتے ہیں اور اب زیادہ تر جو بڑی ٹیم ہے نیشنل ٹیم انٹرنیشنل ٹیم میں وہ شامل ہوتے ہیں آئی پیل کھیلتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی بیہار کو جو مقام حاصل کرنا چاہیے کرکٹ کے چھتر میں کرکٹ میں وہ حاصل نہیں ہوا آپ کیا وجہ مانتے ہیں بہت ہی درست سوال ہے آپ کا عمران علی صاحب بہت ہی سندر کوشن ہے اس کا دیکھئے یہ اس کا مکہ کارن یہ ہے کہ گرانڈ کی ایویبیلیٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتیش کمار جو ہمارے مکھ منتری ہیں آج تک ایک بھی انتراستی گرانڈ ہمارے بیہار میں بنا نہیں سکے اب جب ہم کہیں گرانڈ کے لیے جاتے ہیں تو ڈی ایم صاحب بھی کاشواسن دیتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے جیلا سنگ کو ہم دے دیں گے پھر جب ہم سی او سے ملتے ہیں تو سی او سے اچھے سے مل نہیں پاتے ہیں اس پسٹ روپ سے وہ بتا نہیں پاتے ہیں تو جب تک یہ جو یہاں کا جو راجنیتک جو درستی کون سے آپ دیکھیں تو یہاں کہ راجنیتی کہیں نہ کہیں بہت بڑا بادھا ڈال رہا ہے بچوں کو وکسٹ کرنے میں گرانڈ کی اویبلیٹی نہیں رہے گی تو بچے اچھے نہیں نکلیں گے گراس نہیں ہے آپ گاندھی میدان کو ہی دیکھ لیں گیا کہ گاندھی میدان کو دیکھیں وہاں پوری طرح سے گراس مر چکا ہے اس پر وارٹرنگ مر چکا ہے گارڈ وغیرہ جو وہاں پر ایویبلیبل ہیں تو ان کو ایک ہونا چاہیے کہ بتانا چاہیے کہ اس طرح سے گراس کا جو ہے وہ گرانڈ میں اویبلیبل ہونا چاہیے تو کسی طرح سے بس لیپا پوتی کا کار جو راج سرکار کر رہی ہے اس کا پورا کا پورا جو نسکرش آ رہا ہے تو کھلاری روین ہو رہے ہیں برواد ہو رہے ہیں جو بیہار کرکٹ اسوسییشن ہے یا گیا زلہ کرکٹ اسوسییشن ہے یہ کیا کر رہی ہے آخر اس کا ڈیلیگیٹ کیوں نہیں پولیٹیشن سے ملتے مکمنتری سے ملتے کلیکٹر سے ملتے گیا جلہ کرکٹسنگ نے دو بار ڈی ایم سے یہاں ملنے کی کوشش کی انہیں لیٹر بھی لکھ کر کے ایک پرستاف دیا تو نسکرش نہیں آیا ان کے طرف سے بھی جس طرح سے نیتا آشواشن دیتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے اور یہی ایک سب سے بڑا کارن ہے کہ اسپورٹس کے پرتی جو آج روجہان ہے گارجینز کا کمہ ہے بیہار میں اپنے بچے کو لوگ سپورٹس کے پرتی اس لیے نہیں انوالف کر رہے ہیں کہ ان کا فیوچر نہیں دیکھ رہا ہے کہ انترازتی اصطر پہ کھیل پائے گا کی نہیں کھیل پائے گا رنجی ٹروفی کھیل پائے گا کی نہیں کھیل پائے گا گراؤنڈ کی ایویویلیٹی کا کارن جس طرح سے یہ تو ایک شکایت ہوگی باجیب شکایت ہے آپ کی لیکن اس کا راستہ کیا ہے اگر کم شبدوں میں ہم آپ سے جانے کی اس کا اپائے کیا ہے اس کا راستہ یہ ہے کہ بیہار کرکٹ ایسوشییشن اگر آپ کے انٹرویو کو مکمنٹری سن رہے ہیں کھیل منٹری سن رہے ہیں گیا کے کلیکٹر سن رہے ہیں تو آپ کیا اپنی رائے دیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ گیا جیلا کرکٹ سنگ کو اور بھی جو جیلا سنگ چلا رہے ہیں پورے بیہار میں ان کو کم سے کم دو گرانڈ ایویل کرائیں جس میں جونئر اور سینئر کا محچ ہو سکے اور اس گرانڈ کے منٹیننس کا جو بھی ہے کار اس کو سرکار اپنی اور سے دیکھے جس سے کی کھلالی بھی آئیں گرانڈ کا منٹیننس بھی ہو بیہار میں ہم دیکھتے ہیں کہ منٹیننس کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ گاندھی میدان کو ہی دیکھ لیں گاندھی میدان کو آپ دیکھ لیں آپ یہاں کے اور بھی گرانڈ کو دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے حساب سے بیہار میں اور گرانڈ کہاں اچھا ہے اگر گیا سے اور بہتر مانے تو یا کہیں گیا سے آپ ارجہ اسٹیڈیم ابھی الیکٹرسٹی ڈیپارٹمنٹ کے دوارہ جو بنایا گیا ہے پٹنا میں تو بہت ہی سندر ہے لیکن آپ وہاں کھلنے جائیں گے تو پندرہ ہزار روپیہ ایک میچ کا مانگتے ہیں وہ لوگوں تو سرکار کہیں نہ کہیں پبلک سے لوٹنے کا کار کر رہی ہے پندرہ ہزار آپ کو لگتا ہے ایک میچ کا دینا سمبھا ہے بچوں کے لیے نہیں سمبھا ہے اب یہاں کیا ہے نتیس کمار آج سے بول رہے ہیں کہ گرانڈ راجگیر میں بن رہا ہے بن رہا ہے ایک آج تک اسٹیڈیم نہیں بن سکا اور یہ بنے گا بھی تو ہم کو لگتا ہے جب الیکشنز کا آنے لگے گا پھر بنے گا پھر کار روک جائے گا الیکشنز کے بعد تو گیا میں ائرپورٹ ہے گیا میں اچھے اچھے پلیئر ہیں گیا کے رنجی ٹروفی کے کیپٹن ہیں اور بھی بہت سارے رنجی ٹروفی کے پلیئرز ہیں ساری یہاں اچھے اچھے ہوتیلز ہیں رکنے کا ویوستہ ہے تو بورڈ کے میچز بھی یہاں ہو سکتے ہیں لیکن دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہاں کے مکمنتری کی پانچ سے چھے سنٹر ہو جس طرح سے پٹنا کو ڈیولپ کیا گیا ہے مجھولہ کے سٹیڈیم میں کام لگا ہوا ہے اور بہت اچھے جب میدان کے علاوہ کیا مشکل ہے جو کوچ کی کمی ہے یا ٹرینر کی کمی ہے اور کیا ایک تو میدان بات سمجھ میں آتی ہے یہ کورپریٹ کی کمی ہے یہاں جو ٹرینر ہے ٹرینر آپ کیسے لائیں گے جیسے کوچ ہے آپ اچھے کوچ کو ہائر کپ کریں گے جب ان کی سیلری چالیس ہزار کے رونڈ میں ہو جو ان کا جیون گزر بسر ہو سکے ہم دلی سے لے کر کے آتے ہیں کوچ کو یا پھر ٹرینر کو ہم باہر سے منگواتے ہیں تو یہاں کے گارجین اتنا انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے بچے کو اگر مان لیجیے ہم کسی بچے کو ٹریننگ دے رہے ہیں سپیشل کوچ کے دوارا تو ان کا ایک سیشن کا جو ایک مطلب پرکریہ ہوتا ہے ایک منت میں وہ چاہتے ہیں کہ تین سے چار ہزار روپے کم سے کم ملے ایک کوچ کو جس طرح اسکول میں کیسے لوگ آج پانچ ہزار دینے کے لیے ریڈی ہیں تو کرکٹ میں بھی دینے کے لیے کیا ہے ان کو لگتا ہے کرکٹ میں ویرث ہو جائے گا جو گارجین جب تک دلچسپی نہیں دیکھائیں گے اپنے بچے کے پتی ان کو یقین نہیں ہوگا کہ میرا بچہ اوپر کھیل سکتا ہے تب تک وہ کوچ پر انویسٹ نہیں کریں گا اور جب انویسٹ کرنا جس دن شروع کر دیں گے کہ اچھے کوچنگز کو یہاں کوچ کے اوپر انویسٹ کریں گے تو ہم لوگ باہر سے کوچ مانگوانا شروع کر دیں گے سر جو مشکلیں آپ بتا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس اتصاہ کے ساتھ کرکٹ کی دنیا میں آئے تھے بعد میں آپ سیلیکٹر بھی بنے اس کے بعد آپ سیکریٹری ہیں تو لگتا ہے کہ جو بچوں کے لیے آپ سوچتے ہیں بیہار کے بچوں کو جس طرح آگے پہنچانا چاہتے ہیں آئی پی ایل میں یا نیشنل ٹیم میں وہ ہوتا نہیں دیکھتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو آنے میں کہیں دکھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس میں آ گئے تو اچھا نہیں کیا یا آج بھی وہ اتصاہ اور خوشی آپ کے ساتھ ہے دیکھیں کرکٹ شروع سے میری پہلی جو محبت کہی جا سکتی ہے وہ ہے اور ابھی سیکریٹری گیا جلہ کرکٹسنگ کا بنے ہوئے میراج تین مہینہ ہوا ہے اور ایک چیز کا ہم وائدہ کرتے ہیں کہ آنے والے سمائے میں آپ کو بہت جل جو بھی کمی ہے دیکھیں دوسروں کی کمی پہ اگر ہم بات کریں گے تو وہ بیکار سی بات ہے ہم کیا کرتے ہیں اس پہ ویچار کرنا بہت ہی مہتپون رہے گا تو ہم یہ آپ کو آج عمران علی جی کے مادہم سے ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھا سندیج دینا چاہتے ہیں دوہزار تئیس ہے اور دوہزار پچیس چھبیس تک میں آپ کو کہیں نہ کہیں ایک نیا چہرہ جو پائی پیل کی طرف قدم دکھتا دکھے گا ایک بچہ گیا کا اور ہمارا پریاز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ابھی میں سینئر جلہ لیگ کر آ رہا ہوں اور نشچن تھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں افسوس نہیں ہے سیکریٹری بننے کی خوشی بھی ہے اور پہلے بھی جو کرکٹ کھیلتے تھے ذمہ داری ہے نشچن تھی آپ کی بات صحیح ہے ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہم بہت ہی پیار سے بھی نبانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر نبانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں پددیکاری ہیں ان سب کا سہیوگ ہمیشہ ہمیں ملا ہے اور جو بھی کرکٹ کے بہتری کے لیے رہے گا وہ ہم نشند کریں گے سر ایک چیز بتائیے کہ جو دوسرے شہروں میں مہانگروں میں ہم دیکھتے ہیں کلکتہ میں ممبئی میں گجرات میں اور ڈیلی میں یا اور بڑے شہروں کی جگہ چھوٹے شہروں کی بھی میں بات کرتا ہوں اگر میں تو وہاں پر اسپانسرڈ ہوتے ہیں جو ادیوک پتی ہیں بڑا ویوسائے ہیں بڑی کمپنی ہیں وہ چیزیں گیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے آخر وہ جو دوسرے راجیوں میں ہیں یا دوسرے شہروں میں ہیں وہ گیا میں کیوں نہیں آخر آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا پریاس کیا دیکھئے اس بار از ایس سیکریٹری اور ہمارے جتنے بھی جو ادھیاکش ہیں ہمارے ادھیاکش مہودے پولاسکر سنگھ بھی ہیں ہم لوگ کا جو اس بار کا ایک بہت ہی اچھا تھنکنگ ہے کورپریٹ سیکٹر کے جتنے بھی ادیوک پتی ہیں اور جو یہاں ویوسائی کر رہے ہیں جیسے پرمود ہو گئے ہیں اچھے اچھے ہوتلز ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کی ٹیم کو بنانا اس بار کورپریٹ ٹی ٹوانٹی لیکس کرانے کا ہمارا ایک بہت ہی اچھا پریاس ہے اور اس میں جو لوکل بچے گیا کہ کھلیں گے تو اس سے یہ بینیفیٹ ہوگا کہ جو لوکل بچے ہیں جن کا کوئی جوب نہیں ہے ایج ہو گیا لیکن اچھے کھلا لیے تو کورپریٹ سے ایک ٹائ اپ کرنے جا رہے ہیں اور ٹائ اپ کے نظریے سے یہ بینیفیٹ ہونے جا رہا ہے کہ جیسے پرمود میں مینیجر ایزے مینیجر اس کو پارٹ ٹائم جوب یا پھر کسی ہوتل میں ایزے ریسپشن پہ بیٹھنے کے لیے تو یہ جو پریاس ہے ابھی تک ہو نہیں پایا ہے جبکہ یہ کلکتہ دلی اور الگ الگ ممبئے میں بہت سارے ایسے کرکٹر سے جو پارٹ ٹائم جوب مل جاتا ہے ان کو اور کام بھی کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں تو گیا میں نہیں ہو پانے کا قارن تھوڑی سی illiteracy ہے جو یہاں کے ادیوک پتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ کو انویسٹ نہ کریں سپورٹس میں صرف پیسہ کو رکھے رہنا چاہتے ہیں اور اس کو اور ویوسائی کو بڑھا کرتے ہیں لیکن جب تک وہ نیجی کرن جو پروسیس جو ہے پرائیوٹائیزیشن کی طرف تھوڑا سا پرائیوٹ لوگ بھی اس میں انوالو ہوں گے تب ہی جا کر کے کوئی بھی ایسوسییشن اس کا مطلب ہے کہ جو سپورٹس کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں کھیل کو بڑھاوا دیا جائے کھیل کو بڑھاوا دیا جائے لیکن یہ صرف نعرہ ہے کھیل کو بڑھاوا دیا جائے اگر دیکھا جائے اوورال جو آپ باتیں جتنی کہیں آپ نے بیہر کے مکمنتری کا چرچہ کیا آپ نے کھیل منتری کا چرچہ کیا آپ نے پدادھیکاری زلادھیکاری کا چرچہ کیا آپ ادیوک پتی اوورال آپ کی باتوں سے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ جو کھیل کے لیے نعرے دیے جاتے ہیں کھیل کو بڑھاوا دینے کے نعرے دیے جاتے ہیں عمل اس پر نہیں ہو رہا ہے دیکھیں کوئی بھی چینجز آپ کا کہنا صحیح ہے یہ نعرے ہیں لیکن کسی بھی چیز کو آپ بیہار کو آپ اچانک سے چینج کر اسپورٹس میں نہیں کر سکتے ہیں اسپورٹس کیا ہے it's all about experience day by day day by day player بھی improve کرتا ہے guardian کا بھی سوچ میں منسکتا میں چینجز آ رہے ہیں اور یہاں کی راجنیتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے develop کر رہی ہے اور امید ہے یہ جو نعرہ ہے کہیں نہ کہیں آنے والا ہے سمیہ میں یہ صد بھی ہوگا امیدیں ہیں امیدیں ہیں اور امید پہ ہی دنیا قائم ہے اور definitely امید کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی انسان کو جو بھی انسان کرکٹ کھیل رہا ہے اسپورٹس میں ہو بیزنس میں ہو کورپوریٹ سیکٹر میں اچھے اچھے کمپنی میں ہے تو ہر کوئی اپنے جو کار کو کرتا ہے امید سے تو ایز ایسپورٹسمن امید کے ساتھ ساتھ کام بھی شروع کر دیا ہے ہم لوگوں نے اور میں نے آپ کو جو ایر بتایا ہے definitely ایک ریزلٹ آئے گا بس سہیوں کی ضرورت ہے کہ یہاں کے جتنے بھی سیکٹرز کے لوگ ہیں پریویٹائزیشن میں جو اچھے اچھے انڈسٹریل سیکٹر میں جو انوالف ہیں جو پروڈکشن کر رہے ہیں جو ہوتیلز ہیں وہ آگے آئیں آگے آنا ان کو ضروری ہے اور ان کے دس پانچ ہزار روپیہ سے بہت بڑا ان کو لاؤس نہیں ہو جائے گا ایک اچھی ایرمیٹیزمن بھی ان کا ہوگا بڑھاوا بھی ملے گا اور اس اسوشییشن کے نظریے سے بھی میں ان کو بھی ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو گریب کرکیٹر ہیں جن کا رہنے میں دقت ہے جن کے پاس پیسے کی کمی ہے اور بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہیں بہت ہی محنتی ہیں تو ان کو ایز ایس پانسر وہ لیڈ کریں اور ہم لوگ بھی ان کو کہیں نہ کہیں اپنے اسوشییشن میں جہاں تک جو چیز ہم لوگوں سے بنے گا ان کے سممان کے لیے اور ان کے ایرویٹیزمنٹ کے لیے ایک سوال جو اس کو آخری سوال بھی مانیں آپ کی باتچیت کا کہ ابھی جو آؤٹڈور گیم ہے خاص طور سے یہ ویڈیو گیم نے اس کو نگل لیا ہے آج ماں باپ جو پیرنٹس ہیں درشک دیکھ رہے ہیں زیادہ تر درشک سے آپ پوچھیں گے تو وہ رونا روتے ہیں میرے بچے کیا کریں موبائل ان کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتے ویڈیو گیم میں پریشان ہیں پڑھائی پہ بھی پرباہ پڑھ رہا ہے اور آؤٹڈور گیم ختم ہوتا جا رہا ہے بچے اب اسی میں دنیا تلاش رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کیسے چھٹکارہ ملے گا بچوں کو موبائل گیم سے اور آؤٹڈور گیم کی طرف کیسے آئیں گے اسی سے سارے لوگ گرسیت ہیں ابھی جو بچے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ انڈروائیڈ دے دے رہے ہیں آئی فون دے دے رہے ہیں وہ ایسے لڑکے جن کے پاس پاکٹ میں پانچ سو روپیہ نہیں ہے لیکن پانچ پچاس ہزار کے موبائل ان کے گارجین کے دوارہ دیا جا رہا ہے اس موبائل میں وہ گیمنگ کے دنیا میں گھوز کر کے آنکھ کو برواد کر رہے ہیں اسپورٹس میں کبھی بھی انوالو نہیں ہو پا رہے آپ دیکھیں پہلے میرے ہم جہاں سے بیلونگ کرتے ہیں نیو کریم گنج کے اور اس شہر گیا سے جو پہلے ہر گلی میں ٹیم ہوا کرتی تھی ایک دوسرے سے لوگ ملتے تھے آج کا یوگ ہو گیا ہے کہ ایک لوگ بگل میں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں تو کرکیٹرز کہاں سے اُبھر کے آ رہے ہیں تو کرکیٹرز اُبھر کے آ رہے ہیں گھوز سے کبھی ڈوبی کے اچھے پلیئرز ملتے ہیں کبھی شرگھاتی سے اچھے پلیئرز ملتے ہیں تو گاؤں کے لڑکے جو ابھی انوالو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں انکم پریزنٹو شہر شہر کے لڑکے پوری طرح سے ڈیجیٹل جو ڈیجیٹلائیجیشن ہے اس کا ایک کہیں نہ کہیں دور اپیوک کر رہے ہیں پر وہاں گاؤں پہ بھی پڑا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو گاؤں پہ پڑا ہے آپ کا کہنا درست ہے لیکن گاؤں کے لوگ ابھی بھی اپنا جو وہ رویہ ہے جو جو ان کی جو عادت ہے صبح اٹھنے کی عادت ہے طریقے سے رہنے کی دوڑنے کی عادت ہے فارمینگ کرنے کی عادت ہے آج بھی کھیتی باری میں انوالو ہیں تو ان کا جو مانسکتہ ہے ابھی بھی جو گھرے لو کار کو کنٹنیو کر رہے ہیں اس کے قارن ان کی جو بل ہے چھمتا ہے شکتی ہے تو آج گاؤں شرگھاتی جیسے شہر سے ہمارے مطر بھی ایک ہے شرگھاتی میں بزور پتھان ایک سے ایک بولرز کو پروڈیوز کیا ہے جو کہ ابھی ہم کو نہیں لگتا ہے کہ گیا میں اتنے تیز ٹون کی بات کر رہے ہیں تو ٹون میں اتنے تیز بولر ملتے ہیں گاؤں کے لوگ کیا ہیں کہ تھوڑے ہٹے کٹے اندر سے مضبوط اور شہر میں جو ابھی آپ نے بولا کہ موبائل جو ایک سب سے بڑا جو ابھی کیڑا آ گیا ہے وائرس ہر ایک بچہ موبائل میں پیغام کے طور پر یہ سندیج کہیں ویسے پلئر جو کرکٹر بننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے بہت ساری سوویدھائیں نہیں ہوں لیکن ٹیلنٹ ہے ان کے پاس کئی ایسے لوگ آئے ہیں دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ گریمین چھتر سے آئے بہت میڈل کلاس فیملی سے آئے لیکن ان کے اندر جذبہ تھا ٹیلنٹ تھا اور دنیا نے دیکھا ان کے ٹیلنٹ کو ایسے بچے جو کرکٹ کی دنیا میں نام کرنا چاہتے ہیں آئی پی ایل کھیلنا چاہتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل کھیلنا چاہتے ہیں کیا پیغام ہوگا آپ کا کیا ان کے لئے سندیج دیں گے آپ میں ان کو سب سے آخری سندیج ایٹ لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ یہی کہنا چاہوں گا جو بھی کرکٹر سے ہیں سندیج کے مارفک کی کرکٹ is a long term process یہ جو ہے لمبے سمیے کا process ہے آپ انسٹینٹ آپ آئیں گے کسی بھی چیز کو انسٹینٹ آ کر کہ آپ انتراستی کرکٹر یا رنجی ٹروفی یا پھر اوچ اس طریقے کرکٹ آئی پی ایل وغیرہ آپ نہیں کھیل سکتے ہیں آپ کو دہر رکھنا ہوگا اور اپنے ٹیکنک پہ ورک کرنا ہوگا اور اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا ہوگا کیونکہ آج کل کا جو زندگی ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کل تیاری کیا اور پرسو وہ کھیل جائے ایک سال دو سال میں جس طرح سے اسکول میں آپ نسری سے لے کر کے ٹینس تک پڑھاتے ہیں بچے کو بھی ہے آپ کو سٹیفیکٹ تب ملے گا جیسے آپ نے پندرہ سال اسکول میں انویسٹ کیا تو آپ ٹینس پاس ہوئے تو کرکٹ میں بھی آپ مان کے چلے آٹھ سے دس سال آپ انویسٹ کریں اور دل سے انویسٹ کریں ٹائم ٹیبل روٹین ڈسیپلین کو مینٹین رکھتے ہوئے نسچن ہی ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بچہ ہو کسی بھی دھرم کا کسی بھی جات کا کسی بھی سمودائی کا کہیں کا بھی بچہ ہو گاؤں کا ہو آدھ کا ہو شہر کا ہو وہ آپ کو انتراستے کرکٹ میں دکھے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے بہت شکریہ سر ہم سے بات تو ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کی دنیا کا مشہور نام اسد ساہین ہے جو نہ یہ کہ گیا میں بلکہ بیہار میں پہچانے جاتے ہیں بیہار سے باہر بھی جانے جاتے ہیں انہوں نے بہت سارے کرکٹرز کو آگے بڑھایا ہے سیلیکٹ کیا ہے جو جنہوں نے رنجی ٹرافی کھیلا جو مشورہ ہے وہ بلکل صاف ہے کہ شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے تو دھہرج کے ساتھ سنگھرش کرنا ہوگا کوششیں کرنی ہوگی اور جب آپ دھہرج کے ساتھ کڑی محنت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو منزل ایک دن ضرور ملتی ہے ویورس ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ